اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوبائی کے حوالے سے یہ ہے کہ جوبز ویزا بھی اوپن ہو چکا ہے تھری اکٹوبر سے اپلائی بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور کافی زیادہ فرنڈز کا لگنا بھی سٹارٹ ہو گیا تھا اور آپ کو ڈیفرنس بتایا جائے گا جوب ویزا اور ویزر ویزے میں کیا ڈیفرنس ہے اور آپ کو کس ویزے پہ آنا چاہیے اور آپ کون سی کیٹیگری میں فعل کرتے ہیں تو ویڈیو کے اندر تک مس دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اے ٹو زی ساری انفرمیشن اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو فرسٹ اپ آل فرنڈز بات کرتے ہیں جوب سرچنگ ویزا جوب سرچنگ ویزا یو اے ای کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوز کروایا تھا جس میں ٹو فائیو ہنڈر یونیورسٹیز کے لوگ یہاں پہ آکے اپنی یونیورسٹی کی ڈیگری کی بیس پہ یہاں پہ آکے جوب سرچ کر سکتے ہیں اور جوب حاصل کر سکتے ہیں ان میں بات کی جائے تو پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی ہے ٹو فائیو ہنڈر یونیورسٹیز میں باقی یورپین انٹریز کی یونیورسٹیز آ جاتی ہیں یا امریکن والی سائٹ پہ تو پاکستان کی صرف ایک یونیورسٹی ہے کہتے ہیں یہاں تو قائدیاز نمائی ہے جی کی ہے ان دونوں میں سے ابھی کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ کون سی انیورسٹی ہے اس کے علاوہ فرینڈز اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریفر یہی ہے کہ ویزرڈ ویزے پہ آئے جائے ویزرڈ ویزے کی اگر فرینڈز بات کی جائے تو پہلے دو قسم کے ویزرڈ ویزے یو اے کی گورنمنٹ ایشو کرتی تھی جو کہ تھا 90 دیز کا اور 30 دیز کا 90 دیز اور 30 دیز کو ختم کر کے انہوں نے نیا ویزا انٹرڈیوز کروایا ہے جو کہہ جی 60 دیز کا اس کا مطلب اب جو کوئی بھی یو اے ویزرڈ ویزے پہ آنا چاہتا ہے اس کو 60 دیز والے پہ ہی اپلائے کرنا پڑے گا نہ کہ 30 اور 90 دیز والے پہ اس کی فرینڈز ویزے کی فیس کی بات کی جائے تو نارملی یہ 42-45 کے میں یہ ویزا ایزیلی لگ جاتا ہے اس سے پہلے اسی پرائس ٹیک میں یہ لوگ 90 دیز کا ویزا دے رہے تھے اور دو منت گزرنے کے بعد عوام کو پھر سے ویزا رینیو کروانا پڑے گا جس کی نارملی فیس وہ ہی رکھی گئی ہے پیکی آر کی بات کی جائے تو 45-50 کے میں آپ کو ملے گا تو نارملی یہی ہے اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے یا نپال سے آ رہے ہیں تو آپ کو ویزرڈ ویزے پہ ہی آنا پڑے گا دو منت کے اس کے بعد فرینڈز اکوموڈیشن کی بات کیجئے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی اکوموڈیشن پاکستان سے یا اپنی ہوم کنٹری سے بک کر کے ہی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ائرپورٹ سے آپ کی اکوموڈیشن کا بھی پوچھا جائے تو یہ بھی آپ کے لئے پریفرہ بک کر کے تو میں نے چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا چلیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تو جس نے بھی آنا ہے بھائی نے اس نے اپنا ویزا لگوانا ہے دو منت کا ویزرڈ ویزا اور ساتھ ٹکٹ لے کے آ جاؤ اور ریٹرن ٹکٹ لازمی کروانی ہے ساتھ ادروائز ائرپورٹ پہ ایشو بن سکتا ہے اس کے علاوہ شو منی کی بات کیجئے تو فائی تھاؤزنڈ دن ہم آپ نے شو منی لازمی کرانا ہے ادروائز ائرپورٹ سے آپ کو واپس جانا پڑ سکتا ہے تو ہوفیلی فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی ویڈیو پسند دیئے ہو تو اس کو کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ